مزیدار چٹکھارے دار اور ساتھ یہ اس کے مزیدار سب پراتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں مزیدار سی آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ کیمہ مٹر کی ریسپی ہے بہت ایزی بھی ہے مزے کی بھی ہوگی اور چٹ پٹی بھی ہوگی اس کے لئے میں نے کیمہ لیا ہے ہاپ کے جی اس کے بعد ایک میں نے انین لیا ہے میڈیم سائز کی یہ میں نے ایک بڑے لار سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے جسے میں نے چاپ کر لیا ہے یہ ایک بڑا کھانے کا چمچ میں نے ادھر کلیسن کا پیسٹ لیا ہے یہ ایک کھانے کا چمچ میں نے ریڈ چیلی پورڈر لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے پیسی ہوئی ہلدی لی ہے یہ دو ٹی سپون میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے یہ نمک آپ فس بے زور ڈال لیجے میں ایک ٹی بل سپون ڈالوں گی تو ایوریون اس کے علاوہ دہی جائے گی اس کے اندر آئل جو لیں گے وہ ہاف کا پوائل لیں گے چلیں پھر اپنی ہم مزیدار سیکھی میں مٹر کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے فلیم آن کر لیا ہے اب ہم اس میں ہاف کا پوائل ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑے سے کھڑے مسالیں ہیں یعنی کہ ایک بڑی لائچی ہے تین لونگیں ہیں تین چاڑ کالی میچے ہیں ایک یہ دالچینی کا ٹکڑا ہے اور ہاف کھانے کا چمچ جو ہے زیرا ہے اب ہم اس کو اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ ہم اس کے اندر ہم اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی جو ہم نے پیاس کٹ کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو گولڈن براؤن رکھنا ہے ڈاک براؤن نہیں کرنا اگر ہم ڈاک براؤن کر دیں گے تو ہمارا جو کیمہ ہے نا وہ بلیک بلیک سا لگنے لگتے گا وہ گولڈن گولڈن سا مزے دار کلر کا نہیں لگے گا مزے کے ایک کیمہ مٹر بنیں گے ہیلتھی بھی ہوتے ہیں سب گھر والے شوق سے بھی خالے سے ہیں میرے گھر میں تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں پیاس براؤن ہو گئی ہے ہم نے اس کو زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے بس ہم نے ایسی رکھنی میں آپ کو ایک ٹک بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے کرنا ہے سوالٹ پہلے ڈال دیں گے تاکہ دب ہم کیمہ ڈالنے لگیں تو ہمارا کیمہ اس کے اندر چپکے نہیں اس سے نا یہ آرام سے کیمہ جو ہے ہمارا بھن جائے گا تو چلیں اب ہم اس میں کیمہ اٹ کرتے ہیں بسم اللہ اب ہم اس میں کو یہ دیکھیں کہ ہم چکن ڈالتے ہیں کوئی بھی گوش ڈالتے ہیں تو جو ہمارا گوش یا کیمہ ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے پتیلی کے ساتھ ہنڈیا کے ساتھ نا پین کے ساتھ تو یہ دیکھیں اب ہمارا نہیں یہ چپکا بلکل بھی اب ہم اس کو تھوڑا سا ہی ہمارا ابھی ریڈ ریڈ سا ہے ذرا تھوڑا سا وائٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر لسن اور ادرکا پیسٹ ایٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا کیمہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کھانی کا چمچ جو لسن ادرکا پیسٹا وہ شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح ہم سے بھونگ رہیں گے اب ہم اس کے اندر ہم ہلدی بھی ایڈ کر دیں گے ابھی کیونکہ ہلدی سے بنا کیمہ کی جو سمیل ہوتی ہے نہ وہ خواب نہ جاتے گے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھونگے اچھی طرح سے مستان ادرک پیسٹ جو ہے مکس ہو گیا کیمہ میں اب ہم اس میں چاپ تھیا ہوا ایک کھانی کا اٹھ کر دیں گے یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ اس کے اندر ہم سامل کر دیں گے پیسٹ ہوئی ریڈ چیلی پاوڈر اور پیسٹ ہوا سپید دھنیا اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونگ لیں گے تاکہ یہ سارے مسالے جو ہیں وہ کیمہ کے اندر مکس ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا مسالے کی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اس کے اندر اب ہم اس میں تقریباً ہم اس کو دہی ڈال کے بھونگ لیں گے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے لوڈ ٹو میڈیم فلیم کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بسم اللہ ہمارا ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں اوائل بیس کا نکل آیا ہے اب ہم اس کے اندر دہی شامل کر دیں گے اس کو پھر بھونگ لیں گے یہ میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ دہی لی ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ جب تک دہی نہیں کرتے آپ ٹیمارٹر ڈالیں آپ نیمبو ڈالیں آپ کچھ بھی ڈالیں لیکن جو دہی سے گوش بھونتا ہے کیمہ بھونتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں بھونتا جو اس کا فلیور آتا ہے جو مزہ آتا ہے وہ دہی سے ہی آتا ہے اور جو کیمہ کی سمیل گوش کی سمیل ہوتی ہے وہ دہی سے ہی ختم ہوتی ہے آپ اس کے اندر جتنا مرضی کوئی خرطی چیز شامل کرنے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب ہمارا اس کا اوئل اوپر آجے گا تو وہ سمجھئے گا کہ ہمارا یہ کیمہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھون گیا ہے ہمارا کیمہ بھون گیا ہے ہمارا کیمہ بھون گیا ہے دیکھیں یہ زبردست ماشاءاللہ کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب ہم اس کے اندر کر دیں گے مطر ایٹ مطر ایٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر یہ ہم نے ادرک باری باری کٹ لی ہے یہ ایٹ کر دیں گے واہ اس کا جو فلیور آئے گا نا کیمہ مطر کے اندر واہ بہت مزید آئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ایٹ کر اب یہ میں نے مطر لے لی ہے آفر کے اندر بسم اللہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون کے اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اس کو اور بزار کی تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں واہ کیا بہت لذیذ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھی طرح سے اس میں بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ ہماری مطر ہیں وہ تھوڑے سے ہلکے سے بھل جائیں اور تھوڑا سا پینے کو تھوڑا سا ہم نرم رکھیں گے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ہاں کپ سے بھی تھوڑا سا کم بس اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پان سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے چینل بسم اللہ 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 ہمارا کمار مطر بن کے لیے ریڈی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بھی مزیدار بن گیا یہ مارا یہ دیتا ہے ما شاعلہ کیا زبردس بدنی بابían بسب fel حوذر ملت شا اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ اللہ ہمارے پراثر پراثر اس کو ہم انٹم کر کے تو اب ہم ایک پراثر بھی یہ بنایا اور اس کے ساتھ پھر سرخ کریں اب یہ پہن لے گیا ہے اس کے اندر ہم اب ڈالیں گے تھوڑا سا دے سی گھی یہ ہم نے تھوڑا سا دے سی دال گیا یہ مارا پراٹھا مزے دار کیوئے کے ساتھ پریڈی ہے یہ تھوڑا سا دیسی کی ادھر بھی لگا لیں گے ٹیک ٹائٹ پیٹھ کے یہ دیکھیں مزے دار سا یہ دیکھیں مزے دار سا پراٹھا بن کے ریڈی ہے پراٹھے کو لے کے کٹر لے کے دیکھیں مزے دیکھیں مزے دار سا پراٹھا بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کرا زبردست کٹ پیٹھ ہو گئے اس کے یہ بھومی اس کے در اٹھ کرتے ہیں اب ہم کی میں کوئی شاو بس میں کر لیں گے بس میں دیکھا واہ کیا زبردست خوشبو ہے کیا مزے دار بنا ہے ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں یہ ہم نے باریک چوپ کی ہوئی ادھرک یہ اٹھ کر دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں واہ کیا زبردست لگ رہی ہے اب ہم اس کے پر دھنیاں جو ہم نے چوپ کیا گئے یہ اٹھ کر دیں گے مٹر کی ماں ریڈی ہے بن کے کیا زبردست ایوری ون میری اس ریسپی کو ضرور آپ نے پرائی کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے مزے دار چٹکھارے دار اور ساتھ یہ اس کے مزے دار سا پراتھا fo دیometown مسپ اب ہم اس کو ٹیسٹ کر دیں مسپ ہم ہم eles بہت مزیدار ملک میری اس ٹریسپی کو ضرورق کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک ضرورد دیجئے گا میرے چینل کو empire کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سابسکرائب تو پلیز رو negotiate جا اور میرے بیل equalizer technique کو پریز روٹ پریس کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ